الحمدللہ رب العالمين اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعلا علی محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نشکات کی حدیث نمبر تیہتر ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدمت میں حاضر ہوا تو اس نے ارز کیا میرے دل میں کچھ ایسا وصفصہ پیدا ہوتا ہے کہ اسے بیان کرنے سے کوئلہ بن جانا مجھے زیادہ پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر ہے جس نے اس کے معاملے کو وسوسہ میں بدل دیا حدیث نمبر چوہتر ابن محصول رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان ابن آدم کے دل میں خیال ڈالتا ہے اور فرشتہ بھی خیال ڈالتا ہے رہا شیطان کا وسوسہ ڈالنا تو وہ شر اور حق کے جٹلانے کا وعدہ دیتا ہے رہا فرشتے کا حیال ڈالنا تو وہ خیر اور تصدیق حق کا وعدہ دیتا ہے جو شخص اس طرح کا حیال محسوس کرے تو وہ جان لے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے پس وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو شخص دوسرہ حیال پائے تو وہ شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کرے پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی شیطان تمہیں مفلسی کا وعدہ دیتا ہے اور برے کام کی ترگیب اور حکم دیتا ہے حدیث نمبر پچتر ابو حرر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یوں بھی کہا جائے گا اس محلوق کو تو اللہ نے تحلیق کیا تو اللہ کو کس نے پیدا کیا جب وہ یہ کہیں تو تم کہنا اللہ یقتہ ہے اللہ بے نیاس ہے اس کے اولاد ہیں نہ والدین اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے پھر تین مذہبہ اپنے بائیں جانب تھوک دے اور شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر جزاکم اللہ خیر السلام علیکم رحمت اللہ